موسیقی عربی ہے فارسی ہے ہندی ہے اردو ہے پنجابی بھی یقینی طور پر جانتے ہیں کیونکہ یہاں پنجاب کے بھی کافی لوگ ہیں انڈیا پرسائل دونے سے تو آئیے ان سے گفتو کرتے ہیں بظاہر آبا خبہ میں موجود ہیں لیکن نوروے میں پیدا ہونے والا ایک ایسا شریر بچہ جس نے نوروے میں آپ کھلی وہ آلے میں دین بنا اور اس کے بعد بنا کیسے بنا اسے پوچھتے ہیں اور یہ میری پتلا چلا ہے کہ انہوں نے دینی تعلیم سے پہلے دنیاوی تعلیم حاصل کی اور پھر یہ رائے حق پر نکلے اور آج ہی جس پروگرام میں میں آیا تھا میں نے اسے کم سے کم چھ سات زبانوں میں پروگرام کی ہوسٹنگ یعنی کمپیرنگ کرتے ہوئے دیکھا بات کرتے ہیں سید حسن اسکری سے سلام علیکم موآلیکم السلام ورحمت اللہ ماشاءاللہ سے ہٹ کے بات کرتے ہیں بچپنا کیسا گزرا اور نوروے میں آپ لوگ کو مجھے پتا ہے میں جب دس سال پہلے نوروے آئے تھا تو آپ لوگ اس وقت بہت زیادہ ینگ تھے ابھی تو ینگ ہیں لیکن اس وقت بچے ہی تھے آپ لیکن یہاں پر نورویجن زبان میں قرآن کا ترجمہ ہو رہا تھا اس وقت گیا کے سٹوڈنٹ کر رہے تھے تھوڑا بتائیں جو کچھ بچے میرے بچے بھی اس میں شاملیں جو یہاں پیدا ہوئیں یورپ میں لیکن وہ کوئی کہتے ہیں انجینئر بنو کوئی کہتے ہیں ڈاکٹر بنو لیکن اتفاق کے باتے چھوڑا بیٹا کہتے ہیں کہ میں نے دنیاوی تعلیم کے بعد میں نے دینی تعلیم مولانا بننا ہے تو تھوڑا گائید کریں اس وقت پوری یورپ کے جو نوجوان آپ کو سن رہے ہیں بچے سن رہے ہیں ماشاء اللہ سب سے پہلے ہم باقربائی کے بہت شکر گزارے کہ اس نے ہماری معرفی اپنے کی باقربائی ایسا الفاظ کہ ہم مستحق نہیں ہیں اور مگر آپ کو بہت بہت شکریہ ہے کہ آپ نے اتنے خوبصورت انداز سے ہماری معرفی ہماری کیا آپ نے باقربائی کو لوگوں نے بتایا آپ کے بارے میں کیونکہ مجھے مولانا شمشاہ صاحب سے اتنے خوبصورت نہیں ہے ہمارے محسین ہیں ہمارے بزرگ ہیں مربی ہیں ہم اسے سیکھتے ہیں اور انہیں نہیں ہی اتنا بڑا کام کیا ہے جو ہم مزدی توہید میں کریں لیکن آپ نے اپنی شخصے تک ایسی بنائی ہے کہ ایک طریقہ کمپنیشن ہو رہا ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی وہ تو دعا تاگے جا رہے ہیں مولانا شمشاہ ہمارے بچپن کا پوچھا تھا ہمارے بچپن نے بہت اچھا گزرا ہم لوگ کے والد نے بہت ہم لوگ پہ ہم لوگ کے طریقے بہت فوکس کیا مگر ہم سمجھتے ہیں کہ بابا سے زیادہ ہمارے والدہ کے اس میں کردار ہے کہ ہمارے والدہ نے واقعاً جب بابا کہیں تبلیغ پلس جاتے تھے کبھی آسٹریلیا چل جاتے جاپان چل جاتے امریکہ ایک ایک مہینی کر جاتے اس وقت امی ہوتی تھی وہاں وہ امی بچپن سے ہمیں یاد ہے کہ ہم لوگ کو ہم لوگ کی تربیت کیے ہم لوگ کے دل میں رسول اللہ رسول کی محبت ہم لوگ کی دل میں اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی یاد ہے کہ ہم لوگ جب بھی مثلا مدرسے سے سکول سے واپس گھار آتے تھے تو امی ہمیں ہر میں ہمیشہ ہی کہتی کہ ہم لوگ کو گرم گرم کھانا بھی گھر میں ملے یہ نہ ہو کہ ماں گھر میں نہیں ہے ہم لوگوں کو بہت محبت دیا ہم سمجھتا ہے جیسا کہ ہم لوگ کا کردار آج ہے وہ ہمیں لگتا کہ زیادہ زیادہ ماں اس میں ہاتھ ہے اللہ اکبر یعنی ہم جو بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ ہر آدمی کے پیچھے کسی عورت کا ہاتھ ہوتا ہے تو ضرور ہے کہ وہ عورت بیوی ہو یا بہن ہو یا کوئی اور کریکٹر ہو ماں جو کہتے ہیں محج سے لہتر تو وہ محج جس کا حدیث میں ذکر آیا ہے تو کیا آپ کی والدہ بھی کم سے تعلیم حاصلی کر چکی ہیں یا وہ نورمال ہاؤس وائف ہیں ہماری والدہ ماشاءاللہ سے نورمال ہاؤس وائف ہے مگر کمیونٹیوں میں بہت ایکٹیو رہی ہیں یہاں خواتین کی مثلا ہجاب کے مسئلے میں بہت مدد کی ہے ڈیفرنٹ ایکٹیوٹیز میں ہم انہیں بہت مدد کی ہے اور ایک ماں ایسی شخصیت ہے کہ ایک ماں دس بچوں کو پال سکتے ہیں مگر وہی دس بچے ایک ماں کو پال سکتے ہیں اللہ افتہ اور ان ماں کا جو کردار ہے واقعا یعنی جہاں بھی ہمارے دو سے جو بھی آواز سن رہے ہیں ہماری ایک خواہش ہوگی کہ سب انہیں اپنے والدہ کو جا کے ان کے ہاتھ اور ان کے پہشانے کو چومیں اور ان کو شکریہ آدھا کریں یہ نہ کریں ہمارے بچے اپنی اممہ کو جا کے ہاتھ چومنے لیں گے تو ہمارا کیا ہوگا آپ کا کیا ہوگا یہ نہ بہت ہے اممہ کو ضرور اپسلوٹ مال ہے لیکن ابا کبھی تھوڑا خیال رکھیں بیسا کہ باپ کو بھی آپ بھی مشہد مہرین ہیں آپ بھی صاحب اولاد ہیں حضر اپنے بھی ہمارا بھی خیال رکھیں مزارا یہ نہ کریں میں مزار کر رہا ہوں ماں ایک وحید شخصیت ہوتی ہے آپ یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو باپ ہوتا ہے جو وہ کوئی بھی کام کر رہا ہوتا ہے باپ بھی کہتے ہیں ایک ایسی تین کی چھت ہوتا ہے جو خود گربی برداشت کرتا ہے لیکن اپنی اولاد کو ٹھائم میں رکھتا ہے لیکن ہمارے جو مرد ہزارت ہوتی مولانا بھی اس کی دوائی دیں گے کہ وہ زیادہ تر ذریعہ معاش کے لیے بچوں کی تربیت کے لیے ان کی مستقبل کے لیے وہ زیادہ تر آوٹ آف سٹی یا آوٹ آف ہاؤس ہوتا ہے لیکن ماں ایک وحید شخص جیسے کہ کہہ رہا ہے کہ گرم گرم کھانا بھی وقت میں تیار تربیت بھی اور باہر بھی تربیت کرنا میں نے سنا ہے کہ ایک عالم دین جو بنتا ہے ساتھ نسلیں پیچھے اور ساتھ نسلیں آگے پیچھے والی کو تو مولانا شمشار صاحب نے نپٹا دیا آنے والے کو آپ نپٹائیں گے تو اس میں آپ کی والدہ کا کردار ہے ان کو سنوٹ ہے علمیہ ان کو صحت و سلام دی لے بہت ساری یوت ہے جو ہمیں ملتے ہیں جنرلسٹ میں بات کرتا ہوں کوئی کہتا ہے میں انجینر بنوں گا کوئی کہتا ہے بنوں گا بہت سارے بچوں کو آپ شعور آیا ہے آپ جیسے ناجوانوں کو دیکھیں کہ عالم دین بھی ایک بہت ہی اہم ضرورت ہے کہ جو آپ کو شہری مسئلہ ہی نہیں پتا ہوں گے تو یعنی بہت گڑھوڑ ہوگی تو آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ کوئی جانا چاہتا ہے کم پڑھنے کے لیے یا جانا چاہتا ہے ناجو فیشہ یا یہاں پر ڈنمارک میں یا کم بھی مدرسیں ہیں جو یورپ میں تو یورپین بچے کیا کریں کیونکہ ان کو یہ یہ تھوڑا سا ڈائیڈلائس کی کمی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ تمام دوستوں کو ہو زبی سٹوڈنٹ ہو یا غیر ہو زبی سب ان کو کم از کم ایک سال کے لیے خوم یہاں ناجو جانا چاہیے یعنی اگر ڈاکٹر بھی بنا ہے انجینر بھی ہو سب ایک سال کے لیے کم از کم جانا چاہیے صرف اپنے یعنی تذکیت نفس کے لیے وہاں جائے وہاں انسان کی تربیت بھی ہوتی ہے اور ہمیں خود بچ پر میں ہم ہم پائلٹ بنیں گے ہم گیم بھی کھیلتے تھے پائلٹ والی مگر یہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ کیسے یہاں ایک ضرورت ہے یہاں کیونکہ نارویجن زباد میں کوئی اس طرح عالم دین نہیں تھا مجلس نے ہوتی پروگرام نہیں ہوتا تو ہم دیکھا ایک ضرورت ہے کہ اس طرف ہم ضرور جائیں مگر انٹرسنگ بات یہ ہے کہ جو ہم نے اس سفر میں جو ہم نے جو دیکھا ہے گزارا ہے جو ایکسپیرینس کیا ہے وہ کبھی بھی ہم ایکسپیرینس نہ کر سکتا اگر ہم انجینر ڈاکٹر ہوتا ہے کچھ اور بھی ہوتا ہے جس سے لوگوں سے ملقات ہوئے جن جن علماء سے ملقات ہوئے جہاں جہاں سفر کیا ہے ہمیں لگتا ہے عام اگر ہمیں زندگی تو ہمیں بخت ملتا ہے کہ ہم وہ کام کریں اب جساں مثال کے طور پر مثلا ہم بہت خواہش سے ہم دنیا دیکھیں سفر کریں اب کیا ہوتا ہے کہ لوگ بلاتا ہم کو ڈیفرن ملک آپ خود جا کے وہاں مجلس پر تو بھی بھار ہوں آپ کو دکھارتیں کردیں اس کے لئے کہ گمارت لے جاتے ہیں تو آپ نے وہ ملک پہ دیکھ لیا یہ بات ہے کہ جیسے ایک ملانا میں سمی کرنے گیا ان کے ساتھ آپ کو بتا ہے میرے دوست ہلتہ اب آپ کا کافی ہیں تو سمی کر رہے تھا مجھے کہ ایک باکر سنیں جب آپ ایک دفعہ ڈرائپ ضروری کیا ملانا کو بھیجے یا جیسے ہمارے انڈیا بھائی سامیہ ہوتا تھا کہ مسجد پہ جائے گا کھانا وہ کہیں نہیں جو بھی ڈال لوٹی بنی گئے آپ کھانے پہ بیٹھیں بیٹا ایک مرہومین کے سب کی فاتحہ پڑھ دیں وہی بات ہے کہ آپ کو قدرتی طور پر ایک ایسی فیڑ آپ کو ملی کہ آپ کا تبلیغ بھی ہے دین بھی ہے دنیا بھی ہے گھومنے کا بھی شوق پورا ہے لوگوں کی عزت کتنی ہے کہ آپ گھومنے جاتے ہیں تو آپ کو ہوتل خود لینا پڑتا ہے آپ کو وہاں پر لوگوں کی ملیتیں کرنی پڑتی ہے کہ بھائی ہمیں ذرا دکھا دیں اپنا شہر اور آپ کو ہم جیسے شاعری شاعری کرتے ہیں اہلہ بیٹ کی تو ہمیں اندازہ ہے تھوڑا بہت اس کا کہ لوگ کتنا رسپیکٹ دے رہے ہوتے ہیں کہ لیے قبلہ آج آپ نے ہمارے گھر ٹھہرنا ہے تو یہ عزتیں بھی یہ 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 ابا ابا قبہ اور یہ امامہ دیتا ہے پیچھا ہے اس میں کوئی اس میں کوئی شک نہیں ہے آہم ہم اپنا آپ کو تو ایک چھوڑا سا طالبیل سمجھتا ہے وہ سا ہم جانے چھوڑا سا بھول جاؤں گا یہ سوال کہ کتنی زبانیں ماشاءاللہ سے اب آپ کو اس وقت آگیا آج میں نے ویسے بہت ساری سنی ہے بھائی کوئی کہہ رہا تھا ہوم کوم کی زبان رہ گیا باقی تو ساری بول رہے ہیں مولانا ہم آہ یعنی ہم الحمدللہ یہ خدا کی طرف سے توفیق ہم پانچ زبان میں پیونٹ بول سکتے ہیں منکو اس کا علاوہ کون کنسی آہ نارویجن انگلیش اردو فارسی اور عربی ہمارا ہندی تو آپ کی دھر کے جماعے ہیں بھائی بھائی اور پنجابی بھی تو ٹھوڑا میں جو پلے بڑے بڑے ہم نے سب نارویج میں ہم نے سویریش و ڈینیش سمجھ آتی ہے اور ہم نے تقریباً پانچ سال سکول میں جرمن بھی پڑھی یہاں گاً اس کے پر شکر بھی پسندے ہم نے سوسن ہو جو جب بڑے بھی ہم ابرد جے گھر گیا گیا اسے ہم نے جے گھر میں بھول گیا کہ صرف لیئے و ہمیں بہت خوش ہوں کیونکہ مجھے یہاں پر ایسی نجوان ملے اسم جو کیمرا پر موجود ہیں وہ ڈینٹس ڈاکٹر ہیں سرجن بننے والے ان کے پیچھے ہاتھ بان کے کھڑے ہیں گجرہ والا کے وہ بھی ڈانٹس ڈاکٹر ہیں ان کے پیچھے ایک اور کھڑے میں وہ انجیریر ہے میں نے تو ہوا میں تیر مارا تو یہاں نورویہ میں مجھے ایک چیز نظر آئی کہ حقیقتاً میں بتاؤں یا ایڈوکیشن میں بڑا کام ہے اور بہت ہی خوبصورت طریقے سے یہاں پر جو نا ایک یعنی کمنٹی سینٹر ہے نا میں مجھے یادہ دس سال پہلے میں آئے تھا یا اس سے تھوڑے ایک دفعہ اور بھی آئی تھا تو فوٹبال کا مہ چاہ رہا تھا جو نورویہ کی ٹیم کے ساتھ جو قومی ٹیم کے ساتھ کسی دوسری کنٹی کے تھا تو اسی مسجد کے اندر پروجیکٹر کے پر ہم نے وہ مہج دیکھا تھا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ بچے کہاں جائیں تو بہت زبردست آگا ان کے والی صاحب مولانا شمچہ رزوی صاحب اللہ بھی ان کے صدر سلام تو جائے انہوں نے ہر گھر میں مولانا پیدا کر دیا چاہے وہ فیزیکلی ابا کبہ میں ہو یا نہ ہو تو آپ اپنا خیال رکھئے گا اپنے ادبر کے لوگوں کا خیال رکھئے گا دعا کیجئے گا میرا بھی بڑی خواہش ہے کہ میں اپنے بچوں کو زندیاوی تعلیم کے ساتھ سکھ کم سے تین بیٹے ہیں ایک کو میں کم بھیجوں یا مشر بھیجوں یا نجف بھیجوں اور وہ بھی اس طرح سے خوبصور ہے ابا کبہ آ رہا ہے انہوں نے مولانا اکنی زندگی دے کہ میں ایک دفعہ ان کو ابا خواہ میں دیکھ سکتے اپنی آلات کو یہ انہوں نے راہی آمان کہا ہے نوجوان ہے ان کی علمینہ بہت خاص طور پر سنی ہوگی یہ دعا اپنا خیال رکھی گا اپنے ادبر کے لوگوں کا خیال رکھی گا میرے ساتھ جو کیمرے پہ تھے جو میرے ساتھ ٹیم چل رہی ہے ان کے لیے دعا کیجئے گا اور کچھ ایسے بھی کیمرے پہ صبح سے میرے ساتھ تھے ابھی بھی جو کیمرے پہ ان کی شادی کے لیے دعا کیجئے گا کہ اللہ میں ان کا دھرمے ساتھ ہے جو آپ کیمرے ٹیم کے بارے بات میں ان کے بارے میں ایک جملہ کہہ سکتے ہیں جی جی بلکل ہم لوگ کے مسجد میں ایک جو مین چیزیں ہم لوگ جوان پہ بہت فاکس کرتے ہیں اور جوان یہاں ماشاءاللہ سے بہت ایکٹیو ہیں جو ابھی جو کیمرے مین آپ دیکھ رہے ہیں جب ہم نے جو آپ کو پروگرام میں بھی دکھایا تھا کہ جب کرونا ہے تھا ہم لوگ اس لیے میت نہیں دے سکتے ہیں جی 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 تو سب سے پہلے کسی نے جا کے غص دیا وہ ہیں ڈاکٹر عریب زہیدیر میں وہ یہ ہمارے وہ کون ہے ڈاکٹر عریب زہیدیر جو ابھی کامیرے بھی ہیں کامیرے میں کیا بات ہے تو میں چاہوں گا کہ اب جب ذکر ہوئی گیا ہے تو آجائے جھر آجائیں تو یہ میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں میرے کامیرے پہ ایک سرجن ڈاکٹر ڈنٹس موجود تھا اور دوروی میں جو جو بھی آیا جو جو بھی مجھا ڈاکٹر سے نیچے انجینر سے نیچے تو بات ہی رہی نا تو ہم تو اپنے آپ کو ایک چھوٹے سے جرمالیسی سمجھ رہے تھے لیکن میں نے بھی خیر ماسٹر کیا ماس کومنیکیشن میں لیکن میں سوچوں کے پیش دو کروں تاکہ ایک ڈاکٹر اڈاکٹر لگنا چاہیے جو ہیں ڈاکٹر صاحب جنہوں نے جب کروڑا کا بھی ایک ویڈیو چلی تھی اور مجھے نہیں پرسا سب سے سلیم بھائی کے ساتھ ساتھ نے کہ کروڑا میں جب آپ کو پتا ہے کہ غسل کا بڑا پرابلم ہو رہا تھا اور مسلمانوں کے لیے بہت بڑی بات تھی کہ بغیر غسل کے دفنائے جائے ان لوگوں نے وہ ویڈیو میں نے دیکھی ہے میں اس کو شیئر بھی کروڑا مجھے آن لائن مل گئے وہ مارس لڑا کے ہر چیز کو بھی کلیر کر کے انہوں نے اس مسجد میں پروگرام بھی کیے ہیں اور غسل کا بھی انتظام کیا اس درائے میں جب کروڑا کا دور تھا اپنی دعا میں یاد رکھی گا ان سب کیلئے دعا کیجئے گا اللہ تعالی ملانا صاحب کو اشتحاد تک کی ڈگری دلائے اور ہم ان کی توزن مسائل سے سوادہ کریں اپنا خیال رکھی گا باغذردی کو اجازت دیجئے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ